جی تو آج ہمارے پاس ٹاپک ہے ایکس لنکڈ ریسیسیو ٹریٹس کا ایکس لنکڈ ریسیسیو ٹریٹس ہم نے دو پڑی ہیں ایک ہیموفیلیا اور دوسرے کلر بلائننس ابھی ہم یہاں پہ دیکھیں گے جنیٹکس آف ہیموفیلیا کس طرح سے انہیریٹیڈ ہوتی ہے ہیموفیلیا کیا ہے کس چیز کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے میل میں زیادہ ہوتی ہے فیمل میں زیادہ ہوتی ہے کس میں زیادہ ہوتی ہے کیریئر کیسے ہوتی ہیں نارمل کیسے ہیں اور ایک فیملی کے اندر ہم کس طرح سے اس کی انہیریٹنس پیٹرن کو سٹڈی کر سکتے ہیں تو ہیموفیلیا ریئر ایکس لنکڈ ریسیسیو ٹریٹ ہے ریسیسیو ٹریٹ آپ جانتے ہیں کہ دو طرح کی ٹریٹس ہوتی ہیں ایک ڈومیننٹ اور ایک ڈومیننٹ ہے ریسیسیو جو ہوتی ہے یہ ہیڈن ہو جاتی ہے ماسٹ اپ ہو جاتی ہے اب اس میں ہم کہتے ہیں کہ بلڈ فیلز ٹو کلوٹ آفٹر انجری اگر تھوڑی سی بھی انجری ہوتی ہے زخم ہوتا ہے کٹ لگ جاتا ہے تو بلڈ وہاں پہ کلوٹنگ نہیں ہوتی ہم جانتے ہیں کہ بلڈ کلوٹ کرنے کے لئے سپیسیفک کلوٹنگ فیکٹرز کی ضرورت پڑتی ہے تب یہ کلوٹنگ فیکٹر یا تو کم ہو جاتی ہیں مالفنکشن اس میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے یا پھر کمپلیٹ ایبزنٹ ہوتی ہیں اب اگر یہ کلوٹنگ فیکٹر نہیں ہے تو کنٹینوسلی بلڈنگ ہوتی رہتی ہے اور ایون بلڈنگ لیڈ تو ڈیتھ آفٹر آ مائنر کٹ اگر ایک چھوٹا سا کٹ بھی لگ جاتا ہے تو اس میں بلڈنگ اتنی زیادہ ہوتی رہے گی کہ اس میں ڈیتھ تک پوسیبیلیٹی جو ہے وہ ہو سکتی ہے جی تو ہمارے پاس اس کے ٹائپس ہیں there is three types of hemophilia a, b and c chance جو hemophilia کے ہیں chance of hemophilia of a is to be affected 80%, 20%, less than 1% اب ان میں clotting factors مختلف طرح کے clotting factors ہیں clotting factor 8 absent in type a clotting factor b absent in type b clotting factor c sorry clotting factor 9 یہ 8, 9 اور 11 that is absent in clot c اب جو non ہمارے پاس اس کے جنیٹکس میں ہم کہتے ہیں that is non-allelic recessive sex linked traits بیٹی یہ non-allelic کا کیا مطلب ہے اور اسے ہم دیکھتے ہیں autosomal chromosomes number 4 پہ یہ جو ہمارے پاس ہی more type c یہ autosomal ہوتی ہے that is male اور female میں یہ دونوں autosomal chromosomes number 4 پہ exist کرتی ہے یہ non-allelic recessive sex linked rates کا مطلب کیا ہے تو اس کے دو meanings ہمارے mind میں آتے ہیں ایک تو ہم کہتے ہیں کہ non-allelic کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو لوسائے ہیں یہ different positions پر ہیں different position on chromosomes different position پر یہ جو ہیں وہ located ہے ایک second ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوکس سے different position پر ہیں ایک تو ہم نے یہ factor نام دیا دوسرا ہم کہتے ہیں کہ یہ جو male اور female ہے female میں تو یہ homo یعنی کہ دو alleles موجود ہوتی ہیں جیسے کہ age اور age لیکن male میں اس کی ایک ہی allel موجود ہوتی ہے سو اس لئے بھی ہم sometimes non-allelی کہہ سکتے ہیں لیکن main reason ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے different locust جو ہوتی ہیں وہ chromosome پر موجود ہوتی ہیں اور یہ ایک دوسرے کو interact کر رہے ہوتے ہیں اچھا chances یعنی کہ male میں زیادہ ہوتی ہے یا female میں تو a and b affect more men than female women women کے نسبت اگر ہم دیکھیں تو یہ men کو زیادہ affect ہوتی ہے اب ہم ذرا اس کو effects and figures میں دیکھتے ہیں for example اگر آپ کے پاس یہ females کی combinations ہیں homozygous recessive the person will be affected heterozygous اب heterozygous hemophilia recessive ہوتی ہے age small age جو ہے یہ affected کے لیے ہے اور capital age normal کے لیے ہے اب یہ normal age اپنے آپ کا show کرے گا اور یہ normal ہوگی لیکن carrier ہوگی ہم نے یہاں پہ کہا کہ basically جو capital age ہے یہ اپنے آپ کا express کرے گا اور small age جو ہے یہ hide ہو جائے گا کیونکہ یہ recessive trait ہے اور یہ اس condition میں normal ہوگا یہ person اگر homozygous dominant ہے تو بھی normal ہوگا ٹھیک ہے اب اس میں 67% جو ہے وہ normal ہیں اور تقریبا 33% جو ہے وہ affected ہیں یعنی کہ اگر ہم ان تینوں کو 100% لیں تینوں کو 100% لیں تو اس 100% میں سے 67% normal ہیں 33% affected ہیں اب یہ جو 33% affected ہیں یہ ہم یہاں پہ count کر رہے ہیں اب اگر ہم male میں دیکھیں تو male میں چاہیے dominant ہے چاہیے recessive ہے تب ہی express ہو جائے گی اگر dominant ہے تو یہ normal ہے اگر recessive ہے تو یہ کیسی affected ہوگی تو male میں اس کے chances 50% normal کی ہیں 50% affected کی ہیں female میں کم اس لیے ہیں کہ جب یہ heterosegous condition میں ہے تو یہ normal female ہوگی یہ صرف اور صرف اسی وقت اپنے آپ کو express کرے گی جب یہ homozygous recessive کی فارم میں appear ہوگی اگر یہ homozygous recessive ہے تو تب ہی appear ہوگی otherwise یہ appear نہیں ہوگی in a female so that's why there is a chances of a factor جو ہیں وہ اس میں less ہیں ہم اس کے inheritance pattern کو دیکھتی ہیں same hemophilia c جو ہے اس کے equal chances ہیں disease کے بوت male and female میں ایسی reason کیا ہے because that is an autosomal کیونکہ یہ autosomal ہے اور autosomal same behave کرتی ہیں male اور female کے اندر اچھا ہیموفیلیا a and b zigzag manners میں inherited ہوتی ہے اس کے inheritance اگر ہم دیکھیں جنہی کہ inheritance pattern دیکھیں تو that will transmitted in zigzag manners یہ zigzag manners میں transmit ہوتی ہے یعنی کہ جو maternal grand father ہوتا ہے یعنی کہ نانا ہوتا ہے اس سے ڈاکٹر میں transmit ہوگی جو ڈاکٹر میں transmit ہوگی ڈاکٹر normal تو ہوگی لیکن وہ carrier ہوگی اس طرح سے ڈاکٹر سے آگے grandson میں transmit ہوگی یعنی کہ جو father ہے grand father ہے اس سے grandson میں direct transmit ہو رہی ہے ایک چھوڑ کے ایک میں transmission ہوگی so that's known as a zigzag manners اب یہاں پہ ہم کہتے ہیں never pass from father to son اب یہ کیوں نہیں ہوتی father to son کیونکہ ہیموفیلیا جو ہے یہ x-linked trait ہے x-linked اور x-chromosome transmit y-chromosome اچھا جب بھی ہم humans related experiments perform کرتے ہیں تو humans میں چونکہ یہ ہم cross آپس میں properly study نہیں کرواتے کیونکہ بہت زیادہ generations required ہوتی ہیں تو ہم ان کی pedigree بناتے ہیں اور ظاہری بات ہم brother sister میک cross بھی نہیں کروا سکتے خود سے نہیں کرواتے تو ہم پہلے سے موجود جو families ہوتی ہیں ان families کو study کرتے ہیں جیسے کہ یہ family ہے جس میں ہم اس کو represent کرنے کے لئے کچھ کی پوائنٹ بناتے ہیں اور اس طرح کی representation جو graphical representation ہوتی ہے to express a family history that is known as pedigree یعنی کہ ہم family history کو represent کرتے ہیں graphical point view میں اس کو pedigree کے نام سے mention کر رہے ہیں اب یہ ہم نے ایک square لیا ہے جو normal male کو represent کر رہے اگر ہم square میں color fill کر دیں تو یہ affected male ہوگا اگر ہم simple circle لے رہے ہیں تو یہ normal female ہے اگر ہم circle کو fill کر رہے ہیں تو یہ affected female ہے لیکن اگر ہم اس میں صرف dot لگا رہے ہیں تو that is carrier female اب دیکھ گا ہم رائٹ سائیڈ پہ left پہ رومن میں لکھتے ہیں یہ one two and three جو ہم لکھیں گے that is an generations یہ ان کی generations ہوتی ہیں اس طرف ہم لکھ لیں یہ parents children grandchildren اس طرح سے آئے گا تو اب یہ normal female ہے یہ affected male ہے اب ہم اس کو father and mother بھی کہا سکتی ہیں اب انکیوں کے اپس میں marriage ہوتی اور یہ line جو بالکل parallel چل رہی ان کے درمیان میں اس a representing marriage line یہ marriage line کو represent کر رہی ہے male ہے x y affected is recessive rate female normal is x x dominant a dominant دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس family ہے اس family کے children سے درمیان میں ہم یہ line represent کریں تو سپ شپ مطلب آپس میں siblings ہوتی ہیں ان کو represent کرتی ہیں اب یہ دو siblings ہیں اس میں آپ دیکھیں father two transmit to carrier daughter میں کیونکہ x chromosome ایک در سے آئے گا اور ایک در سے آئے گا daughter کے اندر اب جب daughter میں x chromosome ہے تو وہ recessive dominant اب یہاں پہ اس میں دیکھیں تو یہ ہمیشہ female ہے daughter ہے اب اس کے husband ہے that's an normal x y that's an normal dominant ہوگا یہ second generation تھی children تھے اب اگر ہم third generation کی بات کریں grandchildren کی تو grandchildren جو ان کے بچے ہیں آگے وہ third generation میں آئیں گے اس میں ہمارے پاس یہ normal ہے ایک female ایک female carrier ہے ایک son normal ہے مطلب کہ یہاں پہ ہم جب انس کی بات کرتے ہیں تو یہ capital h آئے گا تو normal small h capital h آئے x x میں تو یہ carrier یعنی that is an carrier ٹھیک ہے اور اگر capital h آئے گا اس y کے ساتھ ملے گا تو یہ normal اگر small h ہے اس y کے ساتھ ملے that ہوگا اب ہم نے کیا کیا ہے ہم نے پہلے سے existing ایک family ہے اس family کا چارٹ بنایا اس family کے چارٹ کی ہم نے genotype discuss کی اور ان کا pattern of inheritance دیکھا اب pattern of inheritance اس طرح سے ہے یہ grandfather تھا جو کہ affected ہے second generation میں کوئی بھی affected نہیں ہوگا carrier daughter ہے normal یہاں سے آگے grandson میں transmission ہوتی ہے so یہ grandfather سے grandson میں transmission ہوئی ہے اس طرح کی transmission zig zag manners میں ہے تو کوئی بھی family ہے اس family کے اندر آپ اس کی pedigree بنائیں pedigree بنانے کے بعد اس میں جو traits کو study کرنا چاہتے ہیں اس traits کی genotype کو mention کریں تو آپ اس کا flow آسانی سے observe کر سکتے ہیں اس کے inheritance pattern کو study کر سکتے ہیں if you have any question then you can ask Allah afiyz take care